بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اور بھی ایلمنٹس ہیں لیکن سے پہلے ہم اس کے ٹائٹل کو انیلائز کریں اس کے ٹائٹل ہے میٹا مورفوس اس کی سائنٹیفک ڈیفنیشن ایسے ہوتی ہے پروسیس آف ٹرانسفرمیشن فروم ایمیچور فارم تو ایڈالٹ فارم ان دو اور مور ڈسٹینکٹ سٹیجز یہ اس کی سائنٹیفک ڈیفنیشن ہے لیکن اگر ہم اسے لیٹریری سنس میں بھی سمجھنے کی کوشش کریں مطلب ہم اسے مورفولوجیکل ہی ڈیسائفر کریں تو یہ لفظ ہے میٹا مورفوس اس مورف بزارتے خود کا مطلب ہے چینج مورفوس اس کا مطلب بھی ہے ایک فارم سے ایک فارم میں چینج ہو جانا ہے میٹا کا اگر ہم مطلب لیتے ہیں میٹا کا مطلب بہتا ہے بیونڈ اس کے بعد کیا ہو رہا ہے میٹا مورفوس اس کے بعد کیا ہو رہا ہے یہ ہے اس کہانی اس نوویلہ کا اس نوویلٹ کا اصل نکتہ کہ کیا ہو رہا ہے میٹا مورفوس اس کے بعد مورف کے بعد کیا ہو رہا ہے وہ کیا ہو رہا ہے اس کے دو میجر تھیم ہیں ایک سائکلوجیکل ہے دوسرا اکنومکل ہے یا دوسرا آپ اسے کہیں گے سوسائیٹی ہے سوسائیٹی کے بنیان پر ہے پہلا اگر ہم دیکھیں سائکلوجیکل تو وہ ہے فادر کمپلیکس فادر کمپلیکس دو سائکولوجس نے دیا تھا کال جنگ اور سگمٹ فرویڈ فادر کمپلیکس یہ کہتا ہے کہ جو بچہ ہے وہ اپنے باپ کی ایمج کے مطابق اپنی سوچ کو اپنے پیوچر کو اسٹ کرتا ہے یا تو اس کا ایک مصبت اثر یہ ہوگا کہ وہ اسے فالو کرنے کی کوشش کرے گا اسے آئیڈیالائز کرے گا اور یا نیگٹیو ایفیکٹ یہ ہے کہ وہ اس سے دور بھاگے گا وہ اس سے احساس کم طریقہ شکار ہوگا اور اس میں اختلاف یہ پایا جاتا ہے کہ سگمٹ فرویڈ کے نزدیک یہ جو فادر ایفیکٹ ہے یہ صرف میل چائیڈ پر آئے گا لیکن کال جنگ کے مطابق یہ فی میل چائیڈ پر بھی آسکتا ہے اور میل چائیڈ پر بھی آسکتا ہے اس کہانی میں وہ میل چائیڈ پر آ رہا ہے جو فادر ایفیکٹ ہے فادر کمپلیکس ہے دوسرا اس میں ہے کیاپٹلیزم اس کا دوسرا بنے گا مارکسیزم ایلینیشن مارکسیزم ایلینیشن ایک کونسپٹ ہے جو یہ کہتا ہے کہ کیاپٹلیزم میں انسان دوسرے انسانوں سے کٹ جاتا ہے ایلینیٹ ہو جاتا ہے اور یہی کونسپٹ اس پرٹیکلر سٹوری میں نظر آئے گا باقاعدہ نظر آئے گا ایلینیشن جو ہے وہ مارکسیزم ایلینیشن ہے کہ وہ جو اس کا پٹیکنسٹ ہے گریگر سمزہ وہ بلکل ہی ایسولیٹ ہو جاتا ہے ایلینیٹ ہو جاتا ہے اپنے سسائٹی سے اور کس طرح سے ہوتا ہے کیاپٹلیزم کی وجہ سے ہوتا ہے کو اپنے مسنپسو کیسے جاتا ہے یہ بھی ایک باقاعدہ اس کہانی میں دکھایا گیا ہے کہ کیسے کیا گیا کیسے کیا گیا ہے کہ وہ جو گریگر سمزہ ہے وہ کم سوتا ہے صبح 5 بجے اٹھ کر جاتا ہے وہ ایک ٹرائلنگ سیلزمن ہے اس کے اوپر ایک کرزہ ہے اس کے اوپر جس کو جو کرزہ اس نے اتارنا ہے اور وہ کرزہ اسی کے بوس سے لیا گیا ہے یعنی اسی وجہ سے وہ اپنے بوس سے ایکسپلوائیٹ بھی ہوتا ہے اس کا جو اوفیس اسسٹنٹ ہے وہ سپائن لائس ہے مطلب ایموشنلیس ہے یہی کیپٹلیزم کے بارے میں پرڈکٹ کیا گیا تھا اور یہی کیپٹلیزم میں ہوتا ہے کہ جو لوگ ہیں وہ کوپریٹ بیہیوئیر رکھتے ہیں ان کے ہاں ایموشنز کی ویلیو نہیں ہے کوپریٹ بیہیوئیر کیا ہے یہ بھی نظر آئے گا کہ کوپریٹ بیہیوئیر ہے کہ وہ پانچ بے جب وہ نہیں پہنچتا تو وہ ایک شوک ایک دھجکے ایک خوف میں چلا جاتا ہے کہ کہیں اس کا نقصان نہ ہو جائے کہیں وہ نکالانا جائے کہیں اس کی آمدن نہ بند ہو جائے اور جیسے ہی وہ چیف کلرک اس کے گھر آتا ہے وہ فوراں سے جو اپنے پیرنٹس اور بہن کے کہنے پہ وہ نہیں اٹھتا لیکن جیسے ہی چیف کلرک آتا ہے وہ ڈر جاتا ہے اور اٹھ جاتا ہے یہ کوپریٹ فیر اس میں دکھا گیا ہے کوپریٹ بیہیوئیر ہے اس کے علاوہ اس کے فیملی میمز میں بھی کوپریٹ بیہیوئیر نظر آئے گا یعنی کیپٹلزم اس کلیریٹی کے ساتھ پیش کیا گیا ہے اور اس ڈیپت کے ساتھ پیش کیا گیا ہے کہ وہ ہر جگہ آپ کو نظر آئے گا اس کو جانا ہے آگے مزید سیکھنا ہے والن بجانے کے لیے اس کے لیے کچھ فنڈز درکار ہیں کوئی فیز درکار ہیں کوئی وسائل درکار ہیں جو کہ گریگر ہی پروائیڈ کرے گا یہ بھی کوپریٹ نیس میں آ جاتا ہے کہ کوپریٹ انسٹیٹیوٹس بنے اور انہوں نے بقاعدہ سکھانے کو ایسا کاروبار استعمال کیا دھندے کے طور پر استعمال کیا بلکل ایسے ہی وہ جو تین قرائدار رہتے ہیں وہ بھی ایسے ہی ٹریٹ کرتے ہیں جو کوپریٹ بیہیوئیر ہو بس ہمیں صفائی چاہیے ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیا صورتحال ہے کیسے ہے بس چاہیے بلکل ایسے ہی اس کے فادر کا رول ہے اور اسی طرح سے ہی باقی معاملات بھی ہیں کیپٹلزم بقاعدہ نظر آئے گا اسی وجہ سے یہ مارکسزم ایلینیشن کا تھیم ہے اس کے علاوہ بہت چھوٹے موٹے تھیم بھی موجود ہیں ان دو بڑوں کے بڑے تھیمز کے علاوہ جیسے گلٹ کا تھیم ہے جیسے منی کا تھیم ہے جیسے ٹرسٹ کا تھیم ہے جب میڈ کو ڈسمس کرنے کا معاملہ آدھا ہے تو انہیں یہ ڈر ہوتا ہے کہیں یہ باہر جا کے یہ بتانا دے کے اندر کیا ہوتا ہے گھر میں کیا حالات ہیں اور کس قسم کی کوئی شہ کوئی جانور اندر رہ رہی ہے اور زندہ ہے کھاتی ہیں پیدی ہیں اس کے علاوہ بھائے میں پرسنل ڈیگریڈیشن کا تھیم ہے کہ ایک انسان کی ڈیگریڈیشن کیسے ہوتی ہے وہ انسان سے گریجولی ایک آبجیکٹ کیسے بنتا ہے کہ اگر اگر سیمس کرنے میں ایک انسان ہے اس کے اموشنز ہیں اس کی ریزائرز ہیں اس کو ایک انٹیٹی کے طور پر ایک لیونگ بینگ کے طور پر ایکسپٹ کیا جا رہا ہے لیکن ایڈ دی انڈ جب وہ مرتا ہے تو اس کو بقاعدہ فیونرل بھی نہیں دیا جاتا اور بس ایسے ہی جیسے کوئی اوبجیکٹ ہو کوئی کوئی فالتو شہ ہو کہ بس اسے بس پھینک دیا جائے گا اور وہ یہ کام بھی نوکرانی کرے گی دھر وانوں کو اس سے کوئی سروکار ہی نہیں رہا یہ اس کی ڈیگریڈیشن ہوئی ہے یہ بھی اس کا ایک تھیم ہے اہم تھیم ہے لیکن دو میجر تھیم ہوئی ہیں شروع میں بتایا ہیں مارکسزم ایلینیشن اور فادر کمپلیکس اب اگر ہم اس کے سٹرکچر کی بات کریں تو یہ نوویلہ تین پارٹس میں ہے تین چپٹرز میں ہے اور یہ ٹوٹل جو سٹوری ہے یہ تین مہینے پر محید کہانی شروع ہوتی ہے تقریباً جینویری میں وہ بتاتا ہے کہ کرسمس جو اس میں سوچا تھا کرسمس کو گزرے زیادہ دیر نہیں ہوئی ہے شروع میں وہ یہ بتاتا ہے پھر آشتہ آشتہ ہمیں پتا لگتا ہے کہ پہلے پورے پارٹ میں پہلے پوری اپیسوڈ میں پہلے پورے چپٹر میں ایک ہی دن گزرتا ہے اس دن میں وہ اپنا کوپریٹ بیہیبئیر اور کوپریٹ ورلڈ جس میں ہو رہتا ہے اور کوپریٹ معاملات جو اس کے ساتھ ہوتے ہیں وہ نظر ڈالتا ہے ان پہ بات کرتا ہے اور پھر دوسرے میں ایک مہینے کا دورانیاں گزرتا ہے دوسرے اور تیسرے کے درمیان ایک مہینے کا دورانیاں گزرتا ہے اور تیسرے میں ایک مہینے کا دورانیاں گزرتا ہے اور آخر میں کہا جاتا ہے کہ مارچ ختم ہو رہا ہے یعنی یہ تین مہینے کا دورانیاں ہے جو جینویری سے مارچ میں ختم ہو جائے گا اب اگر ہم اس کی سٹوری کو دیکھیں تو سٹوری یہ ہے کہ ایک ٹریولنگ سیلزمن ہے گریگر سیمسا جو کہ مکروز ہے اسے ایک کرز بھی اتارنا ہے اسے اپنے گھر والوں کی کفالت بھی کر رہی ہیں اس کی بین چھوٹی ہے اور اس نے اس کو پڑھانا لکھانا بھی ہے وہ کہانے کے شروع میں ایک ورمن میں ٹرانسفورم ہو جاتا ہے اور اس کی زندگی ساری پلٹ جاتی ہے اُلٹ جاتی ہے بلکل ہی بدل کے رہ جاتی ہے اسے اگنور کیا جاتا ہے اسے نظر انداز کیا جاتا ہے اس کی احمیت ختم ہو جاتی ہے آہستہ آہستہ اور ایڈ دی اینڈ وہ مر جاتا ہے اس گلٹ میں کہ وہ اپنے خاندان کے لیے اپنے گھر والوں کے لیے کچھ زیادہ نہیں کر سکا گریگر سیمسا فادر کمپلیکس کا شکار ہے گریگر سیمسا ایک کوپریٹ سلیو ہے وہ اپنی جو کام کر رہا ہے ٹریولنگ سیلزمن اس سے بھی تنگ ہے اس میں ایک اور ایلیمنٹ بھی ہے کہ وہ جہاں تنگ ہے وہ بتاتا ہے کہ وہ پہلے سیلزمن تھا ان سٹیشن تھا وہیں اسی جگہ میں کھڑے ہو کر وہیں سیلزمن کے کام کرتا تھا اور بعد نے جب وہ پرموٹ ہوا تو ایک ٹریولنگ سیلزمن بن گیا یعنی کوپریٹ بھی یہ ورلڈ میں آپ جب پرموٹ ہوتے ہیں آپ اگلے عوضے پر جاتے ہیں تو آپ کا مزید آپ کا برا حال ہوتا ہے آپ مزید ایک ایلینیشن کی سٹیج پر جاتے ہیں مزید آپ ایموشنلس سٹیج پر جاتے ہیں آپ انسانوں سے دور ہوتے ہیں آپ ایک مشین اور ایک سلیب بنتے جاتے ہیں اس کے بعد گریٹ سیمزہ کا رول ہے گریٹ سیمزہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کچھ لوگوں کے بارے میں یہ کرائیے بھی ہے گریٹ سیمزہ نے گریگر سیمزہ کے بیوٹ میں چھوڑا کھونپا اور اس کے ساتھ یہ کیا کیونکہ سٹوری میں جس پک وہ ایک ورمن میں ٹرانسفرم ہو جاتا ہے میڈ اور گریٹ سیمزہ یہی دو لوگ ہیں جو اس سے ملتے ہیں اور کوئی نہیں اس سے ملتے ہیں اور میڈ چونکہ میڈ ہے اور اس پر اردین ڈیسمز بھی کر دیا جاتا ہے تو اس کا وہ معاملات نہیں رہ گئے لیکن گریٹ سیمزہ رہتی ہے اور وہی اپنے والدین گریٹ اور گریگر کے والدین جو ان دونوں کے والدین ہیں ان دونوں کو گریگر کے بارے میں وہی ہے جو بتا رہی ہے وہ ڈریکٹلی گریگر سے معاملات نہیں کر رہے ہیں مباب وہ جو گریٹ کہہ رہی ہے اس کو مان لیتے ہیں یعنی وہ اس کی کہانی سنانے میں اس کی انٹرپٹیشن میں اس کے انڈریکٹ میسیج دینے میں جو فرق آ رہا ہے جو فلٹر ہے اس کو سمجھائے جاتا ہے کہ یہ جان بوجھ کر تھا اور یہ اس لیے تھا کہ گریگر کو سائٹ پہ کیا جاتا ہے کہانی اس طرح چلتی ہے اور آگے چل کر گریٹ سیمزہ وائلن بجاتی ہے اور سیزمین کی جوب کر دیا اپنے گھر کو سپورٹ کرنے کے لیے میسیج سیمزہ کا رول یہ ہے کہ میسیج سیمزہ میں وہ مدرلی لاب موجود ہے جس کے تحت وہ اپنے بیٹے گریگر سیمزہ کا خیال رکھنا چاہتی ہے اور اس کی فکر کر دیا ہے وہ زیادہ اکل مند نہیں ہے نہ ہی زیادہ کوپریٹ وال کو سمجھتی ہے نہ ہی اس کے نزدیک یہ جو ایموشنلیس سسائٹی ہے یا پیسوں سے متعلق سسائٹی کیپٹلسٹک سسائٹی ہے اس سے اس کا تعلق نہیں ہے وہ پرانے دور کو ریزنٹ کر رہی ہے جہاں لاب ہوتا تھا ایموشنز ہوتے تھے اور ایک دوسرے کا خیال ہوتا تھا جبکہ میسیج سیمزہ اسی کا فائل ہے میسیج سیمزہ کا وہ ایک بینگ پلوئے رہا ہے اور اس نے جو ہے وہ یہ سارا کوپریٹ برڈ دیکھا ہے وہ گریگر سے تنگ ہے اور وہ چونکہ وہ فادر کمپلیکس والا ایلیمنٹ بھی ہے تو گریگر میسیج سیمزہ یعنی کہ بیٹا اپنے باپ کے ایک روم میں ہے اور وہ اسے ڈڑا کے رکھتا ہے یہ ایک دوسری فائل ہے اسی فائل میں اگر ہم دیکھیں تو میسیس سیمزہ جو ہے وہ انڈر ویر سینے کا کام پکڑ لیتی ہیں کونٹریکٹ کے طور پر اور میسیج سیمزہ جو ہے وہ کھانا پہنچاتے ہیں اپنے بینگ کے امپلوئیز کو پہلے وہ خود بھی بینگ امپلوئیز تھے اور اب وہ بینگ امپلوئیز کو کھانا پہنچاتے ہیں یہ ہیں اس کے میجر کریکٹرز اور یہ ان کے کریکٹرسٹکس ہیں اور اس کے پہلے حصے میں گریگر سیمزہ اپنے پاسٹ کے بارے میں ڈسکس کر رہا ہے کہ اس کے کوپریٹ بیہیویر اور کوپریٹ سائٹی جس میں وہ رہ رہا تھا جس میں وہ ڈیل کر رہا تھا وہ کیسی تھی جبکہ جو بعد کا ہے دوسرا اس میں دکھایا جا رہا ہے کہ اس کی فیملی کیسے اس کی ایک میٹامورفک سٹیٹ ہے اس کو ایکسپٹ کر رہی ہے اس میں ایسے بیان کیا گیا ہے کہ وہ ایک مہینے کا دورانی آئے اور اس میں پہلے چودہ دن صرف گریگر سیمزہ اس کی بہن اس سے ملنے آتی ہے اس کے بعد آہستہ آہستہ اس کی ماں بھی میسیس سیمزہ بھی آنا شروع کر دی دی ہے اور بلکل اینڈ پہ جا کر وہاں وہ میسیس سیمزہ اس سے دیکھ کے ڈر جا دی ہے اور میسیس سیمزہ اس کو مارتے ہیں یعنی یہ اس کے فیملی ٹائز بتا دی جاتی ہیں دوسرے پارٹ میں دوسری اپیسوڈ میں اور تیسری اپیسوڈ میں یہ دکھائے جاتا ہے کہ انہوں نے نئے پیشے اپنا لی ہیں کیا پیشے اپنا لی ہیں گریٹ سیمزہ وائن بجاتی ہے اور ایک سیز گرل کی نوکری کرتی ہے میسیس سیمزہ کانٹریکٹ بیس پہ انڈر ویرز بناتی ہیں اور میسیس سیمزہ کھانا پہنچاتے ہیں چوبہ کا ناشتہ پہنچاتے ہیں بینک امپلوئیز کو اور وہ تین پیرنٹس ہائر کرتے ہیں تین قرائدار ہائر کرتے ہیں تین قرائدار رکھتے ہیں ایک کمرے کے لیے وہ تین قرائدار صفائی کا بار پر مطالبہ کرتے ہیں اس دورہ ان کی غربت کی طرف آنے بھی کو دکھایا جاتا ہے یعنی وہ اتنے غریب ہو جاتے ہیں کہ بلکل آخری سین میں جس سین میں ان تین قرائداروں کا سامنا گریگر سے ہوتا ہے وہ گریڈ کو کہتے ہیں کہ وہ آئے ان کے سامنے وائلن بجائے تو جس وقت وہ آتی ہے وہ اتنے ڈرے ہوئے ہوتے ہیں کہ وہ بیٹھتے بھی نہیں ہیں ان کے برابر اور وہ خود کو اتنا چھوٹا سمجھنے لگ پڑتے ہیں اور اتنا کمزور سمجھنے لگ پڑتے ہیں کہ ان کے برابر بیٹھتے تک نہیں ہیں اسی دوران ان کا آمنہ سامنا ہوتا ہے گریگر سے اور وہ کہتے ہیں کہ ہم کوئی قرائے نہیں دیں گے اور اسی رات گلٹ میں گریگر سیمسا مجھ جاتا ہے اور صبح ہوتے ہی مسٹر سیمسا ان تین قرائداروں کو نکال دیتا ہے کہانی ختم ہوتی ہے اور وہ تینوں فلیٹ بیج کر سیر پہ نکل جاتے ہیں اور وہ سوچتے ہیں کہ وہ چھوٹا گھر خریدیں گے چھوٹا فلیٹ خریدیں گے یہ فلیٹ نہیں کیونکہ یہ فلیٹ گریگر نے انتخاب کیا تھا یہ گھر یہ فلیٹ گریگر نے لیا تھا اور یہ اس کی پسند تھی یہ بڑا تھا اس میں وہی کوپریٹ بیہیوئر ہے کہ وہ فوراں سہی ڈیٹیچ ہو جائیں گے موشنلہ سے کہہ دیں گے کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ گھر بھی اس کا تھا اور اس گھر کی نا ہمیں ضرورت ہے ہمیں اپنے حساب سے لینا ہے ہمیں اس سے کوئی جڑے لینے کی ضرورت نہیں ہے اس سے پہلے کی سوچوں میں یہ چیز شامل ہوتی تھی کہ اٹیچمنٹ کے لیے لوگ اپنا گھر بھی نہیں چھوڑتے تھے اپنی جگہ نہیں چھوڑتے تھے کیونکہ وہ مر گیا ہے تو پیارا تھا اس سے لگاؤا تھا اس لگاؤں کی وجہ سے ہم اس جگہ کو نہیں چھوڑیں گے لیکن یہ فوراں سے چھوڑتا تھا یہ کوپریٹ بیہیوئر ہی ہے جو ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا یہ ہے پورا میٹا مورفوسیس بائی فرینس آفکا